حضرات اگرامی قدر عیر قربان چلی گئی لیکن جو ترس ہمیں دیکھ گئی وہ تقوی کا درستہ للہیت کا درستہ سرفروشی کا درستہ اور اس بات کا سبق تھا بے شک میری نمازیں بے شک میری قربانیاں بے شک میرا جینہ بے شک میرا مرنہ سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے لا شریک لہو ابی ذالک امرتو انول المسلمین اور اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کی تدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے اور اسی بات کا ہم کو حکم دیا گیا ہم اسی کے سامنے اپنی کردنوں کو جھکانے والے ہیں حضرات اگرامی قدر تقوی جس کو حاصل ہو گیا اللہ تبارک و تعالی اس کی تنگیوں کو دور کر دے گا اور اس کو رزق وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا اس کے معاملات کو آسان بنا دے گا اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے عدر کو دوچند کر دے گا اس کو عزتوں کے ساتھ نواز دے گا ایسی بسنیوں کے لوگ جو تقوی کو احتیار کرنے والے ہیں ان کے لئے آسمان و زمین سے برکات کے دروادوں کو کھول دیا جائے گا حضرات اگرامی قدر تقوی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈسکیریمنیشن کی صلاحیت کو بھی پیدا کر دیں گے اچھی اور بری کے درمیان ڈسکیریمنیٹ کرنا حق و باطل کے درمیان ڈسکیریمنیٹ کرنا اندھیرے اجالے کے درمیان تمیز کرنا یہ تمام کی تمام صلاحیتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی